بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ مید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جی پچھلی ویڈیو میں جو ہے میں نے آپ سارا پناہ جو ہے وہ دکھایا تھا ریسیپی ساری بتائی تھی آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے ٹرائے بھی کی ہوگی اور یہاں پر جی میں بس اب جو میسچر ہے وہ سارا تھنڈا وغیرہ ہو گیا تھا اور اب اس کا جو ہے نا کام سٹرارٹ کرنا تھا یہاں پر یہ برگر چیز میرے پاس آئی ہوئی تھی تو اس میں بلاسٹ میں میں یہ ہی ڈال دوں گی آپ چاہیں تو اندر بھی ڈال سکتے لیکن میں نے ٹھنڈا کر کے ڈالا تھا کیونکہ جب پھر رول فرائی ہوتے ہیں تو پھر مزے کی لگتی ہے تو اس لیے پھر میں نے اس کو ایسے ہی ڈال لیا تھا رول بنانے کا سمپل سا طریقہ اور کام بہت زیادہ تھا اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی جس وجہ سے اس پار میں نے بہت مشکل رمضان کی جتنی تیاری ہو سکی میں نے وہ کی تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں شیئر کر لوں گی آپ لوگوں کے ساتھ سمپل طریقے سے میں اسی طرح رول بناتی ہوں اور بڑی جلدی سے بن جاتے ہیں آج میں نے انڈا وغیرہ یوز نہیں کیا تھا آپ چاہیں تو انڈا بھی یوز کر سکتے ہیں برش کے ساتھ لیکن جو ہاتھ کے ساتھ کام ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے جلدی جلدی ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں پر میدہ پانی میں مکس کر کے رکھا ہوا تھا اور جب میں اس کو لگا رہی تھی تو مجھے بچپن کی چودہ گستی آدھا گی جب ہم نے اس طرح کا مکسٹر بنا کے تو اپنی جھنڈیاں لگاتے ہوتے تھے عید پہ چودہ گست پہ سوری تو جھنڈیاں وغیرہ جو جھنڈی ہوتے تھے لاکے تو ہم تاروں پہ اور بڑھاگے پہ باند باند کے لگاتے تھے تو بس جی یہاں پر جلدی جلدی سے رول وغیرہ بنائے اور دو دن لگا کے میں نے یہاں اس بار کام کمپلیٹ کیا کیونکہ میری طبیعت نہیں تھی تو اگر آپ کو میرے ولاغ اور ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرا بلکل مت بھولئے گا کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے پیار اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو مجھے دیدہ سے زیادہ سپورٹ کریں تو بس اسی طرح میں سارے جو رولز وغیرہ بنا کے رکھ لوں گی اور یہ رات کے ٹائم میں تقریباً بنا رہی تھی نو بجے کب نو بج گئے تھے کیونکہ فیلنگ تھنڈے ہونے میں اس میں بھی سارا ٹائم لگا تھا اور جس سموسے بناتے ہوئے میری جان جاتی ہے مجھ سے سموسے اتنے نہیں بنتے تھوڑے سے میں نے بنائے تھے بھی جو بیف کے تھے بیف کا کیمہ اس کا تو یہاں پر میں نے وہ بنا اسی طرح کے بوکسز بنائے تھے تو وہ فیلنگ ختم ہو گئی تھی کیونکہ میں نے سارے جو ہے نا وہ بنا لیے تھے تو یہاں پر جو پٹیز وغیرہ بات چکی تھی سموسہ پٹی تو پھر میں نے جو میری چکن اور سپرنگ رولز کی جو بچی تھی فیلنگ تو میں نے اس کو بھی ایسے بوکس بنا لیے تو بہت سیمپل طریقے سے ہیں درمیان سے اس کو کروز کی طرح کر کے اور اس کو کر کے اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور جلدی بھی بن جاتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں سکوئر شیپ میں سموسے بن جاتے ہیں تو ایک میں نے اس طرح سے بنا لیا تھا اور بچے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں مازلت کے ساتھ تو اس لیے آگے پیچھے اوپر نیچے وہ کچھ نہیں دیکھتے بس وہ بنا دیتے ہیں ویڈیو اور ٹرائپورٹ سیٹ کرنے میں مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ جانا تھا اور ٹائم شورٹ تھا اور یہاں پر میں نے ٹائم کو سیف کرنے کے لیے رمضان میں یہاں پر پکورا مکس بھی بنایا تھا آگے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو یہاں پر میں نے کٹیوی لال میچ لے لیا ہے سوکا دھنیا لے لیا ہے زیرہ لے لیا ہے انار دانا تھا گرم سالہ تھا اجوائن تھی اگر آپ چاہیں تو اپری ٹیس کے کوڈنگ جو ہے سوڑی میتھی جو ہوتی ہے وہ بھی ریائٹ کر سکتے ہیں بیسر میں نے یہاں پر چھان کے اپنا باکس بھر کے بس میں ڈالوں گی اور مکس کر لوں گی پیسی بھی لال میچ بھی تھی دھنیا پاوڈر بھی ہے دھنیا بھی اگر آپ چاہیں تو اس کو زیرہ اور جو دھنیا ہے اس کو سابت دھنیا اس کو آپ ڈرائی روست بھی کر سکتے لیکن اس میں میں نے اس کو ڈرائی روست نہیں کیا حلدی بغیرہ بھی اس میں گئی چارٹ مسالہ بھی جائے گا اس میں اور ان سب چیزوں کو جو ہے نا میں اچھی طرح سے جو ہے مکس کر کے بوکس بنائیں گے نمک میں نے اس میں تھوڑا ڈالا تھا کیونکہ پھر میں اپنی جو مکسچر وغیرہ ہوگا بیسن کا اس کے اکورڈنگ تھوڑا بھر نمک ڈال لوں گی کیونکہ روزے ہیں اس میں ایک دو روزے تو آپ کا یہاں تو نمک بہت تیز ہو جاتا ہے یہاں بلکل پھیکا رہ جاتا ہے لیکن پھر آستا آستا جو ہے نا لیڈیس کو انتازہ ہو جاتا ہے کہ اتنا مٹریلیر ہم نے بنانا ہے تو اس میں اتنا نمک یہاں کیا چیز کی کمی ہے اور جو زیادہ لیڈا مسالے کٹھے کرنے وہ ایک ہی جنگہ آپ کے مقصد ہو جائیں گے جار میں نے یہاں بردو کے رکھا ہوا تھا وہ ڈرائے ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس میں ڈال لیا تھا فلحال جو ہے اس کو میں نے پلیٹ میں اچھی طرح سے جو ہے مکس کر لیا تھا اور انار دانے کا بہت مزے کا فلیور آتا ہے تو آپ اس کو اسی طرح بنا کر جو ہے نا سیف کر سکتے ہیں بہت زبردست یہ نا پکوڑا مکس یو ہے نا میرا ریبن کے ریڈی ہوا تھا آپ نورمل بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں میں تو زیادہ تر جو ہے نا رمضان میں ہی بنا کر رکھتی ہوں اور جی یہ ہے جی ہماری فرسٹ سیری اور یہاں پر میں نے جو ہے سادھی روٹی جو ہے وہ بنائی تھی ان کے میرے حضبن جو ہے وہ پراتھا نہیں کھاتے تو بچوں نے بھی روضہ رکھنا تھا فاطمہ بھی نہیں پراتھا کھاتی میں بھی نہیں کھاتی تو باسیت جو ہے نا وہ پراتھا کھاتا اور میری فیملی کی موس فیورٹ ڈیش اچار گوش اور یہاں پر میں نے جو ہے نیشنل کا اچار گوش مسالہ ڈال کے اچار گوش بنایا تھا باسیت کا یہاں پر جو ہے پراتھا بن رہا ہے سیری کے لیے سب جو ہم اندر کو بیٹھ چکے ہیں ساتھ سالن بھی گرم ہو رہا ہے روٹیاں وغیرہ میں نے بنا کے دے دی تھی ہزبن جو ہیں وہ بیٹھے ہوں یا فاطمہ وغیرہ بچے صاحب اٹھ چکے ہیں اور جی ماشاءاللہ سے خیر و آفیہ سے جو ہے ہماری جو ہے پہلی سیری اسی طرح ہوتی ہے ہزبن میرے پراتھے وغیرہ نہیں کھاتے سادھی روٹی ہوتی ہے تو بس اس کے ساتھ سالن دہی اور چائے وغیرہ ہماری چلتی ہے اور جی یہ ہے جی افتار ٹائم تو جلدی جلدی افراد تفریق پہلی افتاری پہ تو کہتی ہے نا میں کہتی ہوں پتہ ہی نہیں جلتا ٹائم کا اور میں نے یہاں پر چنہ چار جو ہے وہ تھوڑا سی بنا لی تھی اور ساد جو ہے کیونکہ پہلا روزہ تھا تو کسی کا اتنا کھانے کا بھی دل نہیں تھا آلو کے چپس بنیں گے بینگن کے پکوڑے بنے تھے اور اس طرح بس تھوڑا تھوڑا سنہ میں نے یہاں پر ایپل تھے جو چٹنی بنائی تھی وہ ڈالی پیاس تھوڑا سا ڈالا اور چٹنی وغیرہ ڈال کے چارٹ مسالہ ڈال لیا تھا اور یہ خنبانی کی جو چٹنی میں نے بنای تھی آپ کو پچھنی میں نے ریسیپی دی ہے ساتھ میں نے جو اپنے رول سموسے وغیرہ تو اس کو بائی نکال کے ڈی فروز کر لیا تھا تو ان کو جو ہے میں فرائی کر لوں گی اور برے مزے کے ماشاءاللہ سے روزے جا رہے ہیں عبادت کرنے بھی بھی مظہر ہے کیونکہ گرمی وغیرہ نہیں ہے تھوڑی بہت بھوک لگتی ہے لیکن پیاس کی شدت کم ہے پیاس نہیں لگتی اور یہاں پر میرے پاس کسی ویجیٹیبلز وغیرہ پڑھی کیونکہ میں نے بچوں کا چونکہ روزہ تھا تو میں نے جلدی سے ریٹ سوس والی جو ہے میکرونیا بنا لی کیونکہ ویجیٹیبل کٹی بری تھی چیلی سوس میکرونیا بوائل کی چیلی سوس سویا سوس سرکا ڈالا کیچپ ڈالی پلیک پیپر ڈالا اس میں میں نے اور نمک وغیرہ ڈال کے بنا لی تھی اور ماہاں کافی اچھی بن گی تھی بس یہاں پر جلدی جلدی سے جو ہے نا میں فرائی کر رہی ہوں پریزیٹیشن جو ہے نا وہ مجھے کرنے کا بالکل ٹائم نہیں ملا کچھ ہوتا ہے کہ گرم گرم سرف کیا جائے کچھ گیس کی آج کر لوڈ شیڈنگ ہے تو برتنوں میں اور پلیٹرس میں سے جانے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ میں اکیلی کام کرنے والی ہوں بیسن یہاں پر میں نے کر لیا تھا اور بینگن کو میں نے اس طرح کٹ کے ڈپ کر کے تو فرائی کر لیا تھا تو الحمدللہ ہماری افتاری اچھی ہو گی تھی پریزیٹیشن پر مست جائیے گا کیونکہ میں اسی طرح میں نے صرف کیا تھا ٹائم بہت شور تھا یہاں پر بھی روزہ کھل چکا تھا اور معاشرہ سے پہلا روزہ ہم نے جو ہے وہ اچوا خجور سے کھولا تھا جو مجھے سپیشر میرے بھائی نے بیجی تھی تو بس جی الحمدللہ پہلی سہری اور پہلی افتاری ہماری بہت اچھی گی تو آپ مجھے کمرسکر کے لاز بھی بتائیے گا کہ آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں تو ملتے ہم سے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا گیار رکھیے گا اللہ حافظ